موسیقی 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 تو دلچنہ کی ریسپی بھی میں شیئر کروں گی کہ میں کس طرح بناتی ہوں ہے کوئی چیز پر فیکٹ نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ کوئی چھوڑی وہ ٹپ ساتھ سے شیئر کروں گی میں بھی آپ کے لئے ہیلپول ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کیے گی اچھا تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ دال ساف کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بگو دیا تھا بگونے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک پین میں گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈالا اور اس میں میں نے ڈال ڈال دی تھی اس کو بوائل کرنے کے لئے ٹھیک ہے ابھی وہ بوائل ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں نے جو ہے وہ مسالہ تیار کرنا تھا مسالے کے لئے میں نے اوائل میں جو ہے وہ حسبے ضرورت پیاز ڈال دیا تھا اور ساتھ میں نے جو ہے ٹماتر گرینڈ کر کے ڈالنے تھے کیونکہ جو ٹماتر کا چھلکا رہ جاتے ہیں مسالے میں وہ ہر بندہ پسند نہیں کرتا مجھے بھی پسند نہیں ہے اس لئے میں جب پیاز میں براؤن ہو گیا تو اس میں میں نے ادرک لسن کا پیس ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک ساتھ دوسرے کام بھی کہہ رہی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے اسی آئل میں جو ہے وہ سارے مسالے ڈال دیا تھے نمک میرچ حلدی جو آپ نے ڈال لی تھی نمک آپ تھوڑا ڈالیے گا کیونکہ آپ نے جب دال کو بوائل کیا تھا تو اس میں بھی ڈالا تھا تو اس لئے آپ اس کو ساتھ ساتھ چیک کر لیجئے گا اب جو میں نے پیسٹ بنایا تھا ٹماتر کا وہ میں نے ایٹ کر لیا تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تب تک بھوننا ہے کہ جب اس کا آئل جو ہے مسالے سے لگنا ہو جائے ٹھیک ہے تو جب وہ ہو گیا تھا ریڈی ہو گیا ہمارا مسالہ اب میں نے جو ہے اس میں ڈال دینی ہے دال ٹھیک ہے دال جو بوائل ہوئی تھی وہ ڈال دی تھی اب وہ اچھی طرح سے گل کی ایک گلاس پانی ڈال دیں آپ اور ہلکی آنچ پہ رکھ دیں دس پندہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے تاکہ وہ اتنا جتنا آپ اس کو شوٹ با رکھنا چاہیں تو یہ میری ڈال ریڈی ہو گی تھی کیونکہ خوشک ڈال کھائی نہیں جاتی تو ماشاءاللہ بہت اچھی بہت مزے کی ڈال بنی تھی اور روٹی بھی بنا لی تھی اگر میں آپ کو چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے